اس لیسن میں ہم ہسٹوگرامز پہ بات کریں گے کہ میٹ پلوٹ لپ کو یوز کرتے ہوئے ہم ہسٹوگرامز کیسے بنا دی ہیں اس لیسن کو دیکھنے سے پہلے آپ نے لاس لیسن ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ اس سے آگے ہے آدھر بائیز آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوگی اور لاس لیسن کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی ہم نے اپنی فائلز انسٹال کر لی ہیں جو ہمارے پاس امیگریشن ٹو کینیڈا ڈیٹا فائلز موجود ہیں کچھ انفرمیشن لکھی ہے اور آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں کہ ہسٹوگرام کا کیا میننگ ہے ہسٹوگرام is a way of representing the frequency distribution of numeric ڈیٹا سیٹ یعنی جو بھی ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے سسٹم کیا کرتا ہے اس کو ایکوال بینس جہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں ورڈ بینس کا یعنی ہم ایکوال پورشن میں اس کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اگر suppose ہمارے پاس ہنڈرڈ نمبر ہیں تو اس کو سسٹم آوٹومیٹرکلی ٹین 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 ایکوال پارٹس میں یعنی ون سے لے کے ٹین تک ایک بین میں کر دے گا ٹین 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 بین بنا دے گا ٹین 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 بین بنا دے گا اس کو ہم بینس کہتے ہیں اور بائی ڈیفولٹ سسٹم ٹین بینس بناتا ہے اگر آپ آسائن نہیں کریں گے تو وہ ٹین بنا لے گا لیکن ہم اگر آسائن کر دیں گے کہ ہمیں 4 بین چاہیے 5 بین چاہیے یعنی 5 جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم نے 5 ایکوال پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفولٹ 10 بینس بنتے ہیں رائیٹ اب کیسے بنتے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے وہ میں آپ کو گراپ سے سمجھاؤں گی اور آپ اس کو بہت جب سلولی پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا بینس بن گئے اس میں اس میں اسائنس ایچ ڈیٹا پوائنٹ in the data set to a bin and then counts the number of the ڈیٹا پوائنٹس that have been assigned to each bin. So the y-axis is the frequency or the number of ڈیٹا پوائنٹس in each bin. Note that we can change the bin size. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 4 چاہیں گے 5 چاہیں گے لیکن اگر آپ بتائیں گے نہیں تو by default 10 bins بنتے ہیں and usually one needs to tweak it so that the distribution is displayed nicely. Question کیا ہے what is the frequency distribution of the number population of a new immigrants from various countries to Canada in 2013 یعنی 2013 میں جو مختلف countries سے لوگ Canada move ہوئے ہیں. اس کی ہم نے frequency distribution دیکھنی ہے کہ وہ کیسے move ہوئے ہیں. Suppose میں کہہ دیتی ہوں کہ ہمارے پاس 5000 move ہوئے ہیں around the world right. میں suppose کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تو system اس کو کیا کرے گا 5000 کو 10 bins میں divide کر دے گا اور پھر دیکھے گا کہ ہر bin میں کتنے لوگ مختلف country سے آ رہے ہیں Before we proceed with creating the histogram plot let's first examine the data split into intervals. To do this we will use numpy histogram method. کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلے میں نے کیا لکھا کہ ہم 2013 کا data دیکھ لیتے ہیں dot head function use کریں گے. ہم میں اس کو جب run کرتی ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ countries آپ کے پاس آ گئے اور یہاں سے اتنے لوگ migrate ہو کے Canada آئے ہیں 2013 میں ہمیں جتنے بھی countries ہمارے پاس 179 سب کو دیکھنا ہے. ہم میں نے head function use کیا اس لئے آپ کے پاس 5 آ گئے ہیں اب کیا ہے ہمیں np.histogram returns to values. اس کا کیا میننگ ہے کہ np.histogram اگر آپ اس کو run کریں گے np.histogram لکھیں گے. یہاں آپ نے data frame کا نام لکھا. کیونکہ ہمیں صرف 2013 کا چاہیے اس لئے میں نے bracket میں 2013 لکھا ہے میں اس کو run کرتی ہوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا کیا میننگ ہے returns to values. دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گیا. یہ اس نے automatically bin بنا دیئے. یہاں میں نے کہیں نہیں لکھا تھا. مجھے 4 bin چاہیے. آپ کو وہ بھی کر کے بتاؤں گی کہ کیسے ہوگا. تو اس نے بتا دیا کہ 0 ایک. ہمارے پاس ایک اس نے level بنا دیا کہ 0 سے لکے 326 یہاں تک 1 bin بن گیا پھر یہاں سے 326 سے 652 تک یہ 2nd بن گیا. یہاں سے یہاں تک 3rd بن گیا. یہ 4th بن گیا تو اس طرح اس نے 10 bin بنا لیے. اور پھر یہاں پہ کیا ہے کہ 0 سے لے کے 326 یہ جو اتنے لوگ migrate کر کے آئے ہیں. 1st bin میں تو اس میں کتنے آتے ہیں کتنی countries شامل ہیں 112 countries سے اتنے لوگ migrate ہو کے آئے ہیں. 2nd bin ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ہے. اس bin میں ہمارے پاس 29 countries سے یہ countries ہیں. countries سے لوگ migrate ہو کے آئے ہیں کینیڈا. تو np instagram returns to value. ایک تو یہ bin بنا دیتا ہے by default اور پھر وہ اس کی frequency بھی بتاتا ہے کہ اس range میں کتنی frequency ہے. جب ہم graph بناتے ہیں تو یہ frequency جو ہے یہ y axis پہ آتی ہے اور یہ جو bin ہم نے بنائے ہیں یہ ہمارے پاس x axis پہ آتے ہیں. میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا تھا. یہاں ہم print بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں سے یہاں تک. اور اس کے آگے میں نے کومنٹ لکھا ہے کہ اس کو آپ کوئی نام دے دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے یہ count, bin edges. اس کا کیا میننگ ہے? count, bin edges کا میننگ ہے کہ یہ دو values جہاں دیکھیں return کرتا ہے. آپ اس کو جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کی site پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. count کا میننگ ہے کہ یہ count کر کے frequency بتائے گا. bin edges کا میننگ ہے کہ یہ bin بتائے گا کہ first bin کہاں سے کہاں شروع ہو رہا ہے. second یہاں سے یہاں تک ہے. right. تو اس کو جب میں print کرواتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ اس نے print کر دیا. count کر کے print کر دیا اور یہ اس نے bin edges print کر دیا. right. جو میں نے اوپر لکھا تھا وہ ہی میں نے آپ کو یہاں سمجھا دیا ہے. اب یہاں میں نے کیا لکھا ہے? by default the histogram method breaks up the data set into 10 bins. the figure below summarizes the bin ranges and the frequency distribution of immigration in 2013. اب جب میں figure اس کو بناوں گی تو آپ کو سمجھاؤں گی یہ کہ کیسے اس نے distribute کی ہیں. we can easily grab this distribution by passing kind is equal to hist to plot. right. ہم نے plot بنانا ہے. histogram بنانا ہے. تو کیسے آپ نے لکھنا ہے? آپ نے data frame کا نام لکھنا ہے. کیونکہ ہم صرف 2013 کو consider کر رہے ہیں. تو آپ نے 2013.plot اور یہاں پہ kind. last lesson میں ہم نے کیا لکھا تھا? یہاں line بنائی تھی. ہم نے line bar بنائے تھا. اس کے بعد ہم نے area chart بنائے تھا. تو ہم نے یہاں لکھا تھا. اب ہم histogram بنا رہے ہیں. تو آپ لکھیں گے kind is equal to hist. fix size. figures اس کا مطلب ہوتا ہے کہ figure size جو آئے آپ کے پاس eight by five ہے. اس کو آپ increase اور decrease بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کا کام ہے. plt.title. title ہمارے پاس یہ ہوگا. اس کا available پہ ہمارے پاس number of countries آئیں گے اور x-axis پہ number of immigrants آئیں گے. right. اس کو میں run کرتی ہوں اور آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ten bin بنائے گا. کیونکہ میں نے اس coding میں bin کہیں نہیں لکھا. کہ مجھے four bin چاہیے ہیں یا five چاہیے ہیں. یہ آپ کے پاس ten bin بنائے گا. اور ہم اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے پاس بن گیا. یہاں سے لے کے یہاں تک first bin بن گیا. پھر یہ second bin ہو گیا. یہ third bin ہو گیا. four, five, six, seven, eight, nine. اور یہ ten bin ہو گیا. number of immigrants یہاں آگئے. number of countries آپ کے پاس y-axis پہ آگئے. اور یہ اس کا نام ہے. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں گے میں ایک دفعہ آپ کو bin دکھا دیتی ہوں. کہ bin کی range جو آئی تھی وہ ہمارا پہلا bin تھا three twenty six پہ end ہوا. پھر ہمارا six fifty two پہ end ہوا. پھر seven nine seventy eight پہ end ہوا. لیکن یہ جو ہمارے پاس graph بنا ہے. یہ اس میں اس طرح نہیں آ رہے ہیں. یہاں سے یہاں تک اس نے کر کے اس کو five hundred کہہ دیا. پھر thousand fifteen hundred. اس نے اس طرح آپ کو number of immigrants دکھائے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے bin بن بنے ہیں ویسے ہی x-axis پہ آپ کے ٹکس آئیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا. سیمپل. دیکھیں یہاں میں نے کہہ لکھا ہے. in the above plot. اس میں the x-axis represent the population range of immigrants in the interval of three thousand two hundred and sixty one. right. the y-axis کیونکہ اتنے لوگ migrate ہوئے. the y-axis represent the countries that contributed to aforementioned population. notice that the x-axis labels do not match with the bin size. یہ میں آپ کو بتایا کہ right. وہ three twenty six پہ ہو رہا ہے. this can be fixed by passing the x-tix keyword only. جو بھی آپ نے ابھی coding لکھی تھی اوپر. دیکھیں یہ آپ نے exact وہی لکھنا ہے. جو ہم نے لکھا تھا ابھی. یہاں پہ hist لکھا. kind is equal to. hist fixed size is equal to. اب میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتی ہوں. تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم اس size کو increase اور decrease کر سکتے ہیں. سیمپل. آپ نے یہ add کرنا ہے. x-tix is equal to bin underscore edges. تو جو exact وہاں تھے. باقی آپ نے کوئی changes نہیں کی. exact ہوئی ہے. right. size آپ کے figure کا تھوڑا small ہو جائے گا. لیکن آپ کو concept clear ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں. size آپ کا چھوٹا ہو گیا. لیکن یہ کیا ہے. پہلا bin 326 پہ آ گیا. پھر آپ کے پاس 652 پہ آ گیا. پھر 978 پہ آ گیا. جیسے ہم نے bin بنائے تھے. اگر میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ بڑھا کر دوں. تو آپ کو اور زیادہ clear ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو range بھی اس کی دکھا دوں گی. جو ہم نے bin اوپر set کیا ہے. کہ یہاں پہ میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں پہلے کیا تھا. ہمارے پاس 500, 1000 system نے ایسے کر دیا تھا. اب 326, 652, 978. یہ tick بلکل ویسے ہو گئے. جیسے کہ ہماری یہاں output آئی تھی. اور output میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں. اور last میں 3261 ہے. تو اس میں بھی جو ہم نے graph ابھی بنایا. اس میں بھی ہمارے پاس last میں 3261 آ گئے. یعنی یہ ticks جو ہیں. وہ جو بھی ہماری output تھی. اس کے equal ہو گئی. کیا کیا? x ticks. صرف x ticks set کرنا ہے. کہ وہ آپ کے پاس کس کے equal ہو جائے. bin edges کے equal ہو جائے. ایک یہاں میں نے چھوٹی سی چیز یہ لکھی ہے. اگر آپ کو simple graph بنانا ہے. یہ نہیں اپنے according to your جو بھی آپ کی output تھی. اس کے مطابق نہیں لکھنا. یہاں پہ کوئی label نہیں ہے. simple. اگر آپ نے check کرنا ہے. تو جلدی سے آپ یہ لکھے بھی check کر سکتے ہیں. data frame کا نام لکھیں. یہاں جو بھی آپ نے بنانا ہے. کون سا year لینا ہے. 1980 لینا ہے. اس وقت تو ہم 2013 consider کر رہے ہیں. dot plot dot hist. اس کو آپ execute کروا دیں. تو آپ کے پاس جو اوپر بنا تھا. ویسے ہی آپ کے پاس plot آ جائے گا. اس طرح بھی آپ اگر جلدی میں ہے. چیک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بالکل چیک کر سکتے ہیں. اب کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ at a time ایک histogram بنائیں. ایک country کا بنا کے چیک کریں. آپ چاہیں تو 3, 4, 5 کا بھی comparison آپس میں کر سکتے ہیں. اور یہی میں نے یہاں لکھا ہے. question کہ what is the immigration distribution for australia, norway and brazil. right. 1980 سے لے کے 2013 تک آپ نے بتانا ہے کہ کیسی ان کی immigration distribution کیسے ہوئی. تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھا ہے. let's quickly view the data set. کیسے کریں گے. ہم ان کو retrieve کیسے کروائیں گے. ان کو ہم نے retrieve کروانا ہے. تو dot log function use کرنا ہے. اور ایک سے زیادہ آپ کے پاس countries ہیں. اس لئے آپ نے 2D array یعنی double square bracket لکھنا ہے. اور یہ آپ کے پاس ہیں years. تو ہم اس کو جب run کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ country آگئے اور آپ کے پاس years آگئے. right. اس لئے میں یہ years جو لکھا ہے. یہ last lesson میں آپ نے ضرور سیکھنا ہے کہ میں نے یہ کیوں لکھا ہے. اگر میں اس کو دوبارہ بتاؤں گی تو یہ lesson بھی بہت زیادہ بڑھا ہو جائے گا. اب ایک point یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت یہ countries جو ہیں australia, norway اور brazil یہ ہمارے index ہوئے میں ہیں index zero one two three نہیں ہے. اس وقت index ہمارا یہ country column بنا ہوا ہے. اور column ہمارے پاس یہ ہیں. جب ہم اس کا graph بنائیں گے تو graph آپ کا صحیح نہیں بنے گا. ہم اس کا transpose لیں گے. years کو ہم index پہ لیں گے اور country کو ہم columns پہ لیں گے. میں یہ ابھی آپ کو کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. right. اب کیا ہے ہم نے histogram بنانا ہے. تو وہ ہی اپنے data frame کا نام لکھیں. dot log ان تین countries کا آپ نے دیکھنا ہے years plot hist right. اس کو جب ہم execute کروائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ asterisk sign ہے. یہ اب آپ کے پاس update ہو جائے گا. execute ہو رہا ہے. اور few seconds میں آپ کے پاس graph آ جائے گا. یہ آگیا. اب آپ دیکھیں گے یہ graph صحیح نہیں ہے. ہے. right. یہ صحیح نہیں بنا. ہمیں سے بہت problem ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں. that does not look right. so آپ نے کیا کرنا ہے. بلکل پرشان نہیں ہو نا کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا. اس لئے کہ یہاں ہم نے three countries لے لی تھی. four, five, six بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہوگا. اس کا transpose لینا ہوگا. transpose the data frame. transpose لینے کے لئے میں نے ایک variable بنا لیا جس کا نام میں نے canada can andres کو transpose. یہ رکھ لیا ہے shot میں. اور یہ جو ہمارا original data frame ہے. dot lock. as it is. آپ نے وہ countries لکھنے ہیں. dot year لکھنا ہے. آخر میں صرف dot transpose لکھنا ہے. اس کو جب ہم run کریں گے. کیونکہ اب یہ نیا variable بن گیا ہے ہمارے پاس. اس کو جب ہم run کریں گے. execute کروائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ year آپ کے index پہ آگئے ہیں. یہ آپ کے columns بن گئے ہیں. اور اب جب ہم graph بنائیں گے. تو ان تینوں countries کا comparison آپ کو بہت اچھا طرح نظر آئے گا. یہ histogram لکھا ہے. میں نے kind is equal to hist figure size 10 by 6 لکھئے. آپ اس کو increase decrease کر سکتے ہیں. title اس کا ہوگا. histogram of immigration from australia, norway and brazil from 19, 80 to 13 یہ x, y axis ہیں. اس کو جب ہم run کروائیں گے. تو آپ دیکھیں x-trick sign ہے. اور آپ کو دیکھیں یہ بن گیا. یہ آپ کے پاس بن گیا. australia red ہے. norway آپ کے پاس blue ہو گیا. اور brazil آپ کے پاس purple ہو گیا. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. right. ticks اگر آپ چیک کرنا چاہے تو آپ x-ticks بھی use کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں سے یہ بتا دے گا. کہ یہ purple والا جو ہے. یہ migrate ہو کے آئے ہیں. یہ number of years ہیں. years میں from brazil سے آئے ہیں. یہ norway سے آئے ہیں. right. اب کیا ہے. let's make a few modification to improve the impact and aesthetics of the previous plot. right. اس کو ہم تھوڑا سا اور decorate کرتے ہیں. aesthetic effect دیتے ہیں اس کو ہم. okay. count اور bin edges. یہ تو ہم نے کیا کرنا ہوگا. np.histogram اور یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے. جو بھی ہم نے اپنے data frame کا بھی نیا variable بنایا تھا. اس کو ایک نام دیا تھا. اور 15. یہ unstack بنے گا. right. پہلے ہمارے پاس stack تھا. اب یہ unstack ہوگا. اور میں آپ کو difference بتاؤں گی. کہ stack اور unstack میں کیا ہے. kind is equal to hist ہو گیا. figure size آپ کی یہ ہے. bin آپ نے 15. alpha جو ہے. alpha کیا بتاتا ہے. جو unstack بنتے ہیں آپ کے پاس. وہ histogram ہو یا area ہو. اس کی آپ transparency increase decrease کر سکتے ہیں. transparency اس کی 0 to 1 ہے. 1 کا meaning ہے. بہت زیادہ dark بنے گا. اور by default ہے. 0.50. 0.6 تھوڑا سا اس سے زیادہ بنے گا. لیکن 1 پہ وہ dark بنے گا. 0 پہ بالکل light بنے گا. یہ آپ کا کام ہے. آپ اس کی transparency کو change بھی کر سکتے ہیں. x ticks is equal to bin underscore edges. جو ہمارے شروع میں تھے. ہم نے جو run کروایا تھا. وہ ہی x ticks آئیں گی. color آپ چاہیں. تو complete word لکھ سکتے ہیں. green, red and blue. میں نے یہاں g r b لکھا ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کے title ہے. اس کو جب ہم run کرواتے ہیں. تو یہ unstack بنے گا. یہ دیکھیں. unstack کا کیا meaning ہے. یہ green australia ہے. یہ norway ہے. یہ برازیل ہے آپ کے پاس. یہاں پہ آپ کے پاس وہی ticks آگئی. right. اب یہ ہمارے پاس. یہاں پہ overlap ایسے ہو گیا. کہ یہ دیکھیں. یہ تو ہمارے پاس ہے norway. اور پھر norway کے اوپر. یہ والا جو ہم نے برازیل کا تھوڑا سا part آ رہا ہے. اس نے. اس لئے یہ purple دیکھ رہا ہے. کہ یہ red اور blue ملکے یہ purple بن جاتا ہے. right. otherwise یہ یہاں پہ بھی blue ہے. یہ blue ہے blue ہے. یہ ہے. اس میں تھوڑا سا greenish type مل گیا ہے. تو یہ آپ کے پاس overlap. unstacked میں کیا ہوگا. یہ overlap ہو جائیں گے. لیکن آپ کے پاس output آ گئی. اب آپ چاہتے ہیں. if you do not want the plots to overlap each other. we can stack them using the stack parameter. ہم stack parameter لگا دیں گے. اس کا کیا meaning ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں. کہ یہاں پہ کیا ہے. کہ جب یہ grab بنائے. تو یہاں پہ بھی تھوڑی سے ہمارے پاس blank space ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ blank space ہے. یہ یہاں سے start ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ہم اور زیادہ بہتر بناتے ہیں. اس کے لئے ہم x min اور max function use کریں گے. اور ہم نے as it is یہ لکھا. یہاں پہ simple آپ نے stack is equal to true کا word use کرنا ہے. کہ ہم نے overlapping نہیں کرنی. color جیسے میں نے last time لکھا تھا. gbr. آپ چاہے تو complete word بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ different color جو ہمارے basic color ہیں. ان کا یہ combination ہے. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوگا. یہ ابھی میں بتاؤں گی نیچے آپ کو. اور ہم اس کو باقی as it is ہے. اس کو جب آپ run کریں گے. execute کروائیں گے. تو دیکھیں گے. ہم few seconds میں ہمارے پاس output آ جائے گا. یہ آ گیا. دیکھیں وہ جو color کا combination تھا نا. افس سے تھا. آسٹریلیا کا یہ ہے. نوروے یہ ہے. برازیل یہ ہے. اب یہ آپ کے پاس overlap نہیں ہے. یہ آپ کو یہاں سے idea ہو جائے گا. اور جو آخر میں ہمارے پاس تھوڑا سا ایک blank space تھی. وہ بھی cover ہو گئی. یہ شروع سے start ہو رہا ہے. Right. Okay. Now. اب ہم نے کیا کرنا ہے. use scripting layer. جیسے last lesson میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک artist layer ہوتی ہے. ایک scripting layer ہوتی ہے. ہم ابھی تک scripting layer پہ ہی کام کر رہے ہیں. تو ہم نے display کرنی ہے. immigration distribution for Greece, Albania and Bulgaria. ان countries کی کرنی ہے. Right. اس کو ہم change کر دیتے ہیں. Ireland, Italy اور Germany. اس کو ہم کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس Germany ہے. اور کوئی بھی آپ country لے سکتے ہیں اپنے database سے. کیونکہ میں نے یہ تین یہاں لی ہیں. اس لئے اس کو بھی میں یہاں اس کو change کر دی ہوں. تاکہ کوئی confusion نہ ہوں. Okay. Right. تو ہم نے بالکل exact. یہاں پہ آپ کوئی نام لکھ لیں اس کا. اپنا نام دے دیں. اور میں نے اس کو یہ نام دے دیا ہے. یہاں پہ Ireland, Italy, Germany, years. پھر ہم نے اس کا transpose لینا ہے. last time میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ transpose ہم نے کیوں لینا ہے. Otherwise آپ کے پاس graph صحیح نہیں آئے گا. اور یہاں پہ آپ نے alpha کو میں نے .75 کہا ہے. یہ 0 سے 1 اس کی range ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس unstacked ہے. unstacked means یہ overlap ہو جائے گا. اس کو جب ہم run کرتے ہیں. اگر آپ کو unstacked نہیں چاہیے. دیکھیں یہ تین کلر ہیں. جب آپ کے پاس یہ output آئے گی نا. تو کہیں dark ہو جائے گا. یہ زیادہ کلر نظر آئیں گے. اس لئے کہ یہ overlapping ہو رہی ہے. یہ unstacked ہے. Ireland جو ہے یہ یہاں سے سارا اس red کے نیچے بھی یہ green ہے. لیکن جب red اس کے اوپر آ گیا تھوڑا سا یہ red زیادہ ہو گیا. یہ Italy. یہاں تک Italy بھی ہے. Ireland بھی ہے. اور Ireland اسے exceed کر گیا ہے. right پھر یہ portion جو ہے. یہ simple Italy کا ہے. اس میں آپ کے پاس Italy بھی ہے اور yellow color بھی تھوڑا mix ہے. تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں. کہ یہ countries ہیں. number of immigrants ہیں. یہ ہمارے bins ہیں. اور اتنے number of years. اتنے years میں لوگ یہاں سے migrate ہو کے آ رہے ہیں. اب یہ جو color combination میں نے آپ کو بتایا تھا. یہاں ہمارے پاس جتنے بھی color ہے matplotlib میں آپ نے import کرنا ہوگا. matplotlib for name. hex in matplotlib.colors اسی طرح آپ اس کو لکھیں گے. اور جب آپ execute کروائیں گے. تو آپ کے پاس یہ سارے colors آ جائیں گے. right. آپ یہاں سے آپ اس کو copy کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے aqua color ہے اس کا یہ number ہے. right. beige color ہے اس کا یہ number ہے. تو آپ چاہیں تو یہ direct یہ color لکھ دیں. آپ چاہیں تو green blue red spelling میں لکھ دیں اس کے short form لکھ دیں یا آپ یہاں سے بھی copy کر کے لکھ سکتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سکھا آج ہم نے بات کی ہے histogram پہ bar charge پہ بات کریں گے. اس کی practice کیجئے. ملتے ہیں next lesson میں. سائم آئیک ایڈمی کو ضرور subscribe کیجئے. اور بہت شکریہ.